اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا موالج ہربلیسٹ ڈاکٹر مہتاب اسلام ناظرین آج ہم بات کریں گے ہچکی کے بارے میں جیسے کہ ہچکی جو ہے وہ اکثر لوگوں کو پریشان کرتی ہے ہچکی پرانی بھی ہوتی ہے اور اکثر لوگوں کو اچانک سے بھی ہچکی ہونے لگتی ہے ناظرین ہچکی اگر پرانی ہو یا نہیں ہو ہچکی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی آزمودہ نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہیں ناظرین ہچکی چھوٹی عمر کے بچوں کو بڑوں کو اور بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے ناظرین ہچکی کی جو وجوہات ہیں میدے کے اندر ایک ازلاتی پردہ ہوتا ہے مسکلر جو تیہ ہوتی ہے اس کے اندر جب سودش ہو جاتی ہے سودش کے نتیجے میں ہچکی ہونے لگتی ہے ناظرین ہچکی کو بلکل ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا نسخہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں ناظرین اس نسخہ کے جو اجزاء ہیں وہ صرف تین ہیں اس کا جو پہلا جوز ہے وہ مرچ سیاہ ہے مرچ سیاہ پچاس گرام سونٹ جو ہوتی ہے زنجبیل وہ پچاس گرام اجوائن دیسی جو ہے وہ پچاس گرام ان تینوں اجزاء کو اچھی طرح سے پیس کر اس کا صفور بنا لیں اور کسی برطن میں کسی ڈیبی میں محفوظ رکھ لیں ایک ٹی سپون صبح کے ٹائم میں استعمال کریں ایک ٹی سپون دبیہ کے ٹائم میں استعمال کریں اور ایک ٹی سپون آپ شام کو استعمال کریں بہتر تو یہ ہے آپ اس کو گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں اگر تکلیف زیادہ ہو تو دن میں چھار سے پانچ مرتبہ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین ہچکی پرانی ہو یا نہیں ہو ہر طرح کی ہچکی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی مجرب قسم کانوس کا ہے ناظرین ہچکی جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ چاول کا استعمال کم کریں جن دنوں میں ہچکی کی شکایت ہو چاول بلکل استعمال نہ کریں کول ٹرنک بلکل استعمال نہ کریں گوبی آلوموٹر وغیرہ یہ جو تضابیت والی گزائیں ہیں وہ بلکل استعمال نہ کریں